شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے نصیب ٹی وی کے دیکھنے والو خوش شام دید اگر گھر میں چوہوں سے تنگ ہے تو چوہوں کی بیل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو چوہے گھر سے بھاگ جائیں گے نمکین پانی میں کپڑے ڈال دو کپڑے چمک اٹھیں گے روٹی برف کے ساتھ کھاؤ چربی پگھل جائے گی دیوار پر انڈے کا چھلکہ لٹکاؤ چھپکلیاں بھاگ جائیں گے آگ کی راکھ دانتوں پر لگاؤ چمک اٹھیں گے بال نمکین پانی میں بھگو دو جوں کا خاتمہ ہو جائے گا واشرو میں ماچس کی تیلیاں رکھو بدبو ختم ہو جائے گی ادرک کے پانی سے کمرے کے سبھی کونوں میں چھڑکاؤ کرو جالے دوبارہ نہیں آئیں گے آنسوں کو روکنے سے انسان میں غصہ جنم لیتا ہے پیاس کو روکنے سے بہرے پن کی بیماری لگ جاتی ہے چھینک روکنے سے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈکار روکنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے پیشاب روکنے سے بیچینی کی بیماری لگ جاتی ہے بھوک روکنے سے میدہ مر جاتا ہے نظر بد لگ جائے تو کالی بلی کو بار بار دیکھنے سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے گھر میں داخل ہوتے وقت پاؤں کے انگوٹھے اور ہاتھ کی کلائی پر درد اٹھے دو سمجھ جاؤ کہ تم پر کسی نے کالا جادو کیا ہے اگر تمہارے ناک کے اندر والے بال باہر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ بدبختی کی علامت ہے گھر میں بلی پالنے سے رسک میں برکت آتی ہے زیادہ نہ سویا کرو زیادہ نیند یا داشت کو کمزور کر دیتی ہے ناف میں کھیرے کا تیل ڈالنے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر کی جانب چلا جاتا ہے پاؤں کے انگوٹھوں پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے اگر گھر سے بہت زیادہ چنٹیا نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں یہ بورے آسیب کی علامت ہے کان اور گردن کے پیچھے خارے شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں آپ کے گھر دولت آنے والی ہے جو بچے دیر سے بولتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں دنیا میں نوے فیصد لوگ جو باتیں میسجز پر کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کر پاتی اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھانا کھائے تو وہ ذہنی ٹینشن کا شکار رہتا ہے جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے لیے ہمارے دل میں پیار ہو تو ہماری آنکھوں کا سیاہ دائرہ پنتالیس فیصد تک بڑا ہوتا ہے اگر کوئی شخص بہت زیادہ نیند لیتا ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر اداس ہے اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجن کا شکار ہیں اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ معصوم اور نرم دل کا مالک ہوتا ہے جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں اس وقت ہی اسے کسی خاص انسان کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو محبت ہوتے ہوئے صرف چار منٹ کا وقت لگتا ہے جس شخص کو فالج ہو بلی کا جھوٹا پانی پلایا کرو فالج دور ہو جائے گی گر میں آگ کا پودا ہو تو غم اور دکھ کھاتی ہیں پیٹ کی بیماریوں سے بچنا چاہتی ہو تو ناف میں پھٹکڑی کا ٹکڑا رکھ کر سویا کرو جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ جلدی بوڑا ہوتا ہے جھریوں سے جان چھوڑانی ہے تو گاجر کا چھلکا کھاؤ کبھی بوڑا نہیں ہونا چاہتی ہو تو دودھ کی ملائی کھاؤ پندرہ سال ویلا چہرہ کرنا چاہتی ہو تو بند گوبی کھاؤ شہد کی مکھی سات میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتی ہے رنگ گورا کرنا چاہتے ہو تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ فیرون کے زمانے میں ایک ہفتہ دس دن کا ہوتا تھا ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہو تو پانی میں کھیرہ کھایا کرو دنیا میں سب سے پہلے سورج نیوزی لیڈ پہ نکلا تھا کچھے انڈے کھانے سے نیت کم آتی ہے نیم کے پتے چبایا کرو جسم پر دانے نہیں ہوں گے جب بچے کی عمر دس سال سے زیادہ ہو جائے تو اسے غیروں اور نہ محرموں کے بیچ نہ بیٹھنے دیا کرو آگ کے پاس زیادہ بیٹھا کرو چھالے نہیں ہوں گے گنا چوستے رہا کرو تو تمہاری جلد کبھی کالی نہیں ہوگی چاول کے اوپر سے کبھی پانی مت پیو پیٹ باہر آ جائے گا کھانا کھانے سے قبل گڑھ کھالو بوڑے نہیں ہوگے چلنے سے پہلے خجور کھال یکرو بیمار نہیں پڑو گے نہانے سے پہلے نمک کو چکلو خارش نہیں ہوگی سونے سے پہلے ادرک چکلو پیٹ باہر نہیں آئے گا انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالا نہیں پڑتا زیتون کا تیل سر میں لگائیں یا کھائیں تو شیطان چالیس دن تک اس کے قریب نہیں آئے گا مچھلک آ کر تھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتی ہے زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں نہارمو کشمش کے اکیس دانے کھانے سے جسم میں کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی سر پہ سرسوں کا تیل ڈالو تو دماغ کو طاقت ملتی ہے ناف میں ناریل کا تیل ڈالو تو بدن میں طاقت آتی ہے انگوٹھے پر تیلوں کا تیل لگاؤ تو قد میں اضافہ ہوتا ہے گھٹنوں پر زیتون کا تیل لگاؤ تو گینٹیا کا مرض نہیں ہوتا چاند کے چودویں رات کو میری ساس پرانی حویلی میں چلی جاتی اور ساری رات وہیں پر گزارتی گھر میں کوئی بھی مجھے نہ بتاتا کہ ساس وہاں کرتی کیا ہے شادی کے چار ماہ کے بعد میری ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہی عجیب شکل کا تھا جسے میرے شوہر نے گڑا کھوڑ کر دفنا دیا میرے جسم سے روڑ لرز گئے کہ ایسی حالت ہو گئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آج چودویں کی رات تھی میں ساس کے پیچھے گئی تو میری روڑ لرز کے ساس تو اس حویلی میں رحیل سے میری پسند کی شادی تھی ہم دونوں ایک ہی آفیس میں اکٹھے کام کرتے تھے رحیل میرا سینئر تھا جبکہ میں اس کی جنئر کولیک تھی جب میری جوب لگی تو کمپنی کے بوس نے مجھے رحیل کے انڈر دے دیا اور رحیل سے کہا تھا کہ یہ ہماری نئی آفیس ورگر ہے آپ اسے پورا کام سمجھا دیں یہ آپ کی ہیلپ کیا کرے گی رحیل کیمپیوٹر سیکشن کا انچارج تھا روزانہ کا جتنا مال بھی مختلف شہروں اور قصبوں میں جاتا تھا ان کا اندراج کیمپیوٹر میں کرنا ہوتا مجھے کیمپیوٹر چلانا آتا تھا میں نے ایکسل اور ورڈ میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا اس لئے مجھے کام کرنے میں دکت نہ ہوتی جو کمی بیشی تھی وہ رحیل نے سمجھا کر پوری کر دی میرا نام سادیہ ہے اور میرا تعلق غریب کرانے سے تھا میرے والد ریلوی سٹیشن پر کولی تھے جبکہ میری اممہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی ہم تین بہنیں اور دو بھائی تھے میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی دونوں بھائی ہم بہنوں سے چھوٹے تھے میرے اببہ کی کبھی دہاڑی لگتی تو کبھی نہ لگتی اممہ اببہ کو سمجھاتی کہ وہ کولی کا کام چھوڑ کر کوئی اور کام کر لے لیکن اببہ اممہ کی نہیں سنتے گھر کا سارا انتظام اممہ چلا رہی تھی اببہ اور اممہ کی کام کاج کے حوالے سے ہر دوسرے دن نوک چھوک ہوتی کبھی کبھی اببہ اممہ کی تنزیہ باتوں پر تنگ آ کر نراز ہو جاتے اور پھر اممہ ہی انہیں مناتی اببہ فوراں ہی مان جاتے وہ کوئی بھی بات دل میں نہیں رکھتے تھے میں نے ایفے کیا ہوا تھا بی اے پرائیوٹ کر رہی تھی اسی طرح میں نے اخبار میں کمپنی کی طرف سے دیا اشتہار دیکھا جس میں فی میل ورکر کی ضرورت تھی کمپنی کو جس میار کی فی میل ورکر چاہیے تھی وہ مجھے سب کچھ آتا تھا چنانچہ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی سی وی جمع کروا دی ایک ہفتے کے بعد میرا انٹرویو ہوا اور مجھے جو مل کے رحیل ایک بہت اچھا اور با اخلاق انسان تھا اس نے میری ہر طرح سے ہیلپ کی میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھا آفس میں دو اور لڑکیاں بھی کام کرتی تھی لیکن میں نے رحیل کو کبھی ان لڑکیوں کے ساتھ فری ہوتے نہیں دیکھا وہ اپنے کام سے مطلب رکھنے والا انسان تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے دل سے چاہنے لگا ہے البتہ میں اسے چاہنے لگی تھی لیکن میں نے کبھی اظہار نہیں کیا سوچتی تھی اگر اظہار محبت کر دیا تو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا ایک دن رحیل نے خود ہی مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا اور کہا کہ میس سادیا اب مجھے اچھی لگتی ہیں میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں جو لڑکیوں سے محض دل لگی کرتی ہیں اور وقت پاس کرتی ہیں میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی کہیں اور جگہ پر انگیجمنٹ نہیں ہوئی تو مجھے بتائیں کیا میں اپنے گھر والوں کو آپ کا رشتہ مانگنے کے لیے آپ کے گھر بھیج سکتا ہوں جس وقت رحیل نے یہ بات کی تھی ہم دونوں اکیلے ہی سیکشن میں بیٹھے تھے رحیل کے کہنے کا انداز مجھے بہت بھایا تھا وہ واقعی میں کھرا انسان تھا ادھر ادھر باتیں گھمانے کی بجائے وہ ڈائریکٹ شادی پر آ گیا شادی کرنا ہاں لڑکی کا خواب ہوتا ہے ہاں لڑکی اپنے دل میں اپنے محبوب کا سراپہ سجائے بیٹھی ہوتی ہے رحیل کے پاس سن کر میں نے بے اکتیار سر جھکا لیا ہیاہ کی سرکھی میرے چہرے پر پھیل گئے میں نے دیمی آواز میں کہا کہ رحیل صاحب میرا کہیں رشتہ نہیں ہوا اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج سکتی ہیں باقی اگر میں آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی تو آپ سے شادی ہو جائے گی باقی جو اللہ کو منظور رحیل کے چیرے پر مسکراہا ٹوبہ رہی اور اس نے مجھ سے میرے گھر کا ایڈریس لیا لیکن کئی دن گزر گے رحیل کے گھر والے میرا ہاتھ مانگنے نہ آئے روزانہ یہی سوچتی کہ شاید آج آئیں گے یا کل آئیں گے مجھ میں رحیل سے پوچھنے کی جرت نہ ہوئی کہ آپ اپنے گھر والوں کو کم میرا ہاتھ مانگنے بھیجیں گے میں ایک مشرقی لڑکی تھی میرے والدین بے شک غریب تھے لیکن انہوں نے میری ایسی تربیت نہ کی کہ میں بلا جھجک رحیل سے کوئی بات کر سکتی میں نے رحیل کو دیکھا تھا وہ ان دنوں بہت پریشان اور الجا الجا سا رہتا تھا اس نے بھی کوئی بات نہ کی کہ اس نے اب تک اپنے والدین کو میرے گھر کیوں نہیں بھیجا میں منتظر تھی کہ وہ خود ہی اس بارے میں بات کرے گا لیکن دن گزرتے رہے اور مجھے مایوس ہونے لگی میرے دل میں یہی خیال آیا کہ شاید رحیل کے گھر والے مجھ سے شادے کے لئے راضی نہیں اس لئے وہ خاموش ہو گیا اس حوالے سے کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا تھا رحیل کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کے والد ریٹائٹ زندگی گزا رہے تھے وہ دو بھائی اور دو بہنیں تھے رحیل کا نمبر دوسرا تھا اس سے بڑا بھائی نبیل شادی شدہ تھا اس کے دو بچے تھے جبکہ رحیل کی بہنیں چھوٹی تھی اس لئے ان کی شادیاں نہیں ہوئی ایک دن ہم جب سیکشن میں اکیلے بیٹھے تو رحیل سے پوچھا رحیل صاحب خیریت تو ہے آپ آج کل بہت پریشان اور الجے الجے سے رہنے لگی ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں رحیل پہلے تو چونکہ پھر کہنے لگا نہیں میسا دیا ایسی کوئی خاص بات نہیں بس گریلو مسائل میں الجا ہوا ہوں میں سمجھ گئی کہ رحیل بتانا نہیں چاہتا اس لئے میں نے بھی زور نہ دیا اور اپنے کامیں مصروف ہو گئے لیکن نجانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ رحیل مجھ سے شادی کے حوالے سے پریشان اور الجا ہوا ہے یقیناً اس کے گھر والے مجھ سے شادی کے لئے رضا مد نہیں جب رحیل نے انہیں بتایا ہوگا کہ سادیہ کا تعلق کے غریب گھرانی سی ہے وہ آفیس میں میری کولیک اور جونئر ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے انکار کر دیا ہو اور رحیل انہیں منانے میں لگا ہو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ رحیل نے شام کو چھٹی کے وقت کہا میس سادیہ کل اعتوار ہے اور ہمیں آفیس سے چھٹی ہے تو کل شام کو مغرب کے بعد میرے گھر والے آپ کا ہاتھ مانگنے آئیں گے تو آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیجئے گا رحیل کی بات سن کر میں نے شرم سے سر جھکا لیا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے میں نے کن اکھیوں سے رحیل کی طرف دیکھا وہ زریلہ مسکرہ رہا تھا اس نے پوچھا میس سادیہ کہیں آپ کے گھر والوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا میں نے جواب میں کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہوں اگرے دن اعتوار کو شام کے وقت رحیل اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا رشتہ مانگنے آیا میں نے گزشتہ رات ہی اپنی امہ اور ابا کو بتا دیا تھا یہ سن کر کہ میرا رشتہ آ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے میری عمر بائی سال تھی اور امہ ابا چاہتے تھے کہ میری کہیں شادی ہو جائے تاکہ وہ اپنے فر سے سبق دوش ہو جائیں میں کچن میں تھی اور وہ سب اندر والے کمرے میں بیٹھے تھے جسے ہم بطور ڈرائنگ روم استعمال کرتے تھے ان کی باتیں کرنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی میں چاہے لے کر ان کے سامنے گئی جب وہ چلے گئے تو امہ نے مجھے خوشی سے گلے لگایا اور خوش خبری سنائی کہ سادیا بیٹا تم انہیں پسند آئی ہو اور وہ بہت جلد شادی کی تاریخ پکی کرنے آئیں گے میں شرما کر اپنے کمرے میں چلی گئے میں جو پر بھی جاتی تھی لیکن میں نے رہیل کو سم مردوں سے مختلف پایا تھا اس نے ڈیوٹی کے دوران مجھ سے شادی کے حوالے سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی مجھ سے فرینک ہوتا تھا مجھے اس کی یہ ادائم بہت پسند تھی ایک مہینے کے اندر اندر ہماری شادی ہو گئے اور میں رہیل کی بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں پہنچ گئے شادی کی رسومات کے دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس کا موں عجیب سا ہو رہا تھا بظاہر وہ خوش اخلاقی سے مجھ سے بات چیت کر رہی تھی لیکن مجھے اس کی یہ باتیں مصنوعی لگی میں نے اس بارے میں رہیل سے کوئی بات نہ کی شادی کی وجہ سے میں نے اپنے آفیس سے چھٹیاں لی میری شادی میں کمپنی کے بوس نے بھی ہم دونوں کی طرف سے شادی میں شرکت کی اور مجھے توفے میں دس ہزار روپے دیئے تھے ایک ہفتے کے بعد رہیل نے جوپ پر جانا شروع کر دیا میں بھی جوپ پر جانا چاہتی تھی لیکن رہیل نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ میں تمہاری طرف سے اسطیفہ بوس کو جمع کرا دوں گا میری امی پسند نہیں کریں گی کہ جوپ کروں میں نے خاموشی اختیار کر لی ظاہر ہے مجھے رہیل کی ہاں میں ہاں ملانی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ رہیل کو میری کوئی بات پوری لگے لیکن مجھے اپنے گھر والوں کی فکر تھی کیونکہ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی حالات سے واقف تھی جب میں نے اس حوالے سے رہیل سے بات کی تو اس نے کہا کہ فکر نہ کرو میں بوس سے بات کر کے کہ تمہارے بھائی کو اپنی کمپنی میں اچھی ملازمت دلواؤں گا رہیل پھر ایسا ہی کیا تھا اس نے میرے ایک بھائی راشد کو کمپنی میں اچھی ملازمت دلوا دی راشد ملازمت بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہا تھا وہ میٹرک پاس تھا اور ایفے پہلے سال میں ہی تھا میں رہیل کے سنگ اپنی زن کی ہنسی خوشی گزارنے لگی تھی شادی کے تین ہفتوں کے بعد ہی مجھے پتا چل گیا کہ میں امید سے ہوں جب میں نے اس بارے میں رہیل کو بتایا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا اس نے بتایا تھا کہ سادیا مجھے بچے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمارے چار بچی ہوں دو بیٹیاں اور دو بیٹے رہیل کی بات سن کر میں شرما دیتی اور میں کہتی وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا میری ساز کا رویہ مجھ سے اچھا نہیں تھا وہ جب بھی مجھ سے بات کر دی اس کا رویہ اکھڑا اور سخت ہوتا یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ سے بنی کوئی چیز بھی نہ کھاتی اس کا کھانا میری نند بناتی تھی میں نے رہیل سے کہنا مناسب نہ سمجھا میں نہیں چاہتی تھی کہ ماں اور بیٹے کے درمیان پھوٹ پڑے البتہ میرے سسر بہت اچھے انسان تھے ان کا میرے ساتھ رویہ شفقت سے بھرا تھا وہ مجھ سے فرمائش کر کے اپنی پسند کی چیزیں پکواتے تھے جب رہیل کمپنی چلا جاتا تو میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی میں گھر کے کام کاش میں بھی نندوں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے کوئی کام بھی نہ کرنے دیتے تھے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھر سے کافی دور ویران جگہ پر ایک پرانی حویلی بھی تھی جو برسوں سے خالی پڑی تھی کہا جاتا تھا کہ اس حویلی کا مالک فوت ہو گیا ہے اور اس کا کوئی ولی وارث بھی نہیں حویلی کے درو دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے یہ بات مشہور تھی کہ اس حویلی میں عصیب رہتی ہیں شاید اسی وجہ سے کوئی بھی شخص اس حویلی میں نہیں جاتا یہاں تک کہ اگر کوئی اس حویلی کے قریب سے گزرتا تو ڈر ڈر کر گزرتا تھا لیکن میری ساس اس حویلی میں چاند کی ہر چودمی رات کو جاتی اور ساری رات وہی پر گزارتی تھی میں نے کئی بار اپنی لندوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ساج صاحبہ پرانی حویلی میں کیا کرنے جاتی ہے لیکن کوئی بھی نہیں بتاتا صرف یہی کہتے کہ امی صبح آ جائیں گی تم خود ان سے پوچھ لینا اگر تمہاری جورت ہے تو میرے اندر واقعے میں جورت نہ تھی کہ میں ساج سے پوچھ شکتی کہ وہ چاند کی ہر چودمی رات کو پرانی حویلی میں کیا کرنے جاتی ہے میری ساج سخت مزاج کی عورت تھی مجھ سے سیدھے مو بات نہیں کرتی لیکن میرے اندر تجسس تھا کہ وہ آخر پرانی حویلی میں کیا کرنے جاتی ہیں جب اگلے مہینے چاند کی چودمی تاریخ آئی تو وہ پرانی حویلی چلی گئی اور ساری رات وہیں رہی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پرانی حویلی اور ویران حویلی میں رہتے ہوئے اسے ڈر نہیں لگتا میں اس دن اس کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی ساس کی واپسی صبح سات بجے ہوئی تھی آتے ہی وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئے میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے سسر صاحب سے پوچھ لیا میری بات سن کر وہ ہنس پڑے اور کہا نہیں بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے تمہاری ساس پرانی حویلی میں نہیں جاتی وہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہے جس نے بھی یہ ہوائی اڑائی ہے غلط ہی اڑائی ہے میں نے اپنے کانوں سے ایک دن ساس کی بات سنی تھی وہ اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی تھی میں پرانی حویلی میں جا رہی ہوں صبح تک کہوں گی اگر تمہارے اببہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا میں تمہاری خالہ کے گھر گئی ہوں اگر میں اپنے کانوں سے نہ سنتی تو مجھے کبھی چکین نہ کرتی اور نہ ہی مجھے تجسس ہوتا تیسرے مہنے بھی چاند کی چودویں رات کو ساس صاحبہ پرانی حویلی میں چلی گئے میرا دل کیا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں میں وہاں کیا کرتی ہے لیکن پھر اپنی حالت کے پیش نظر میں نہ جا پاتی مجھے امید سے ہوئے دھائی مہینے ہو گئے میں بہت خوش تھی اور اس وقت کا شدہ سے انتظار کر رہی تھی جب میں رہیل کے بچے کی ماں بنوں گی ماں بننا ایک خوبصورت عمل ہے شادی کے بعد ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنیں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بچے اچھے نہیں لگتے اور وہ ماں بننے کی خواہش مند نہیں ہوتی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس کا رویہ مجھ سے شروع دن والا ہی تھا وہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی میں سمجھ گئی کہ وہ رہیل کی شادی مجھ سے کرنے میں راضی نہ تھی رہیل کی زد کے آگے اس نے ہتھیار پھینک دیئے ہوں گے رہیل کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی ماں چاند کی ہر چودویں رات کو پرانی حویلی میں جاتی ہے اور ساری رات وہاں گزار کر صبح گھر آتی ہے تیسرے مہنے بھی میری ساس چاند کی چودویں رات کو پرانی حویلی چلی گئے میں نے رہیل سے کہا کہ آپ جا کر پرانی حویلی میں دیکھیں واقعی میں آپ کی امی حویلی میں گئی ہیں یا اپنی بہن کے گھر رہیل میری بات پر ہنس دیا اس نے کہا امی خالہ کے گھر ہی گئی ہیں اگر یقین نہیں تو میں ان سے تمہاری بات کرا دوں پھر انہوں نے امی کو فون بھی کیا اور پوچھا امی آپ کہا ہیں ساس نے جواب دیا اور کہا میں تمہاری خالہ کی طرف ہوں کیوں کوئی خاص بات کرنی تھی رہیل ہنسا اور کہا نہیں امی بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا آپ گھر پر نہیں تھی تو مجھے پریشانی ہوئی رہیل نے تو اپنی ماں کی بات پر یقین کر لیا تھا لیکن مجھے یقین نہیں تھا اس نے رہیل سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ان کی خالہ کے ہاں ہیں وہ اسی پرانی حویلی میں ہی تھی میں اگر امید سے نہ ہوتی تو میں ہر خطرہ مول لے کر اس کے پیچھے پرانی حویلی میں جاتی اور میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ پرانی حویلی میں کیا کرنے جاتی ہے میری شادی کو چار مہینے ہونے والے تھے ابھی چوتھا مہینہ پورا ہوئے دو دن ہی گزرے تھے کہ اچانک میرے پیٹ میں شدید درد ہوا اور درد اتنا تیز ہوا کہ یوں لگتا جیسے جسم سے جان نکل جائے میری اس حالت پر ساس کو تو کوئی فرق نہ پڑا البتہ نند تشویش میں مبتلا ہو گئے بڑی نند نے فوراں رحیل کو فون کیا اور میری حالت کے بارے میں بتایا رحیل آندی اور طفان کی طرح گھر آیا اور مجھے ہسپتار لے گیا ڈاکٹروں نے میری صورتحال خطرناک قرار دی اور فوری طور پر آپریشن کرنے کا مشورہ دیا ڈاکٹر نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مر چکا ہے اگر بچے کو فوری طور پر نہ لیا گیا تو ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے رحیل صدمے کا شکار ہو گیا برحال اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر آپریشن کرنے کی اجازت دے دی میرا آپریشن کیا گیا اور شادی کے چار ماں کے بعد میرے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہی عجیب شکل کا تھا اس بچے کو دیکھ کر مجھے بڑا خوف محسوس ہوا رحیل اسے لے کر چلا گیا اور واپس آ کر بتایا اس نے گڑا کھوڑ کر بچے کو دفنا دیا ہے میں دو ہفتے ہسپتال میں رہی میرے پاس میری بہنیں اور امہ رہی تھی میری ساس یا نندوں میں سے کوئی بھی رہنے تو ایک طرف پوچھنے تک بھی نہ آیا البتہ رحیل ڈیوٹی کے بعد میرے پاس ہی ہوتا اور رات کو کافی دیر کے بعد گھر جاتا تھا جب میں گھر شفٹ ہو گئی تو تب میری ساس اور نندے مجھے دیکھنے آئیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی میرا حمل نہیں ٹھیرتا تھا لیڈی ڈاکٹر سے بھی رحیل نے میرا چیک اپ کروایا تھا لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بچاہے تو آپ کی بیوی کو کوئی بھی بیواری نہیں باقی اللہ کی طرف سے دیر ہے لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں لکھ کر دی جنہیں میں بقائدگی سے استعمال کر رہی تھی لیکن میرا حمل نہیں ٹھیرتا تھا البتہ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی ایک دن تو میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میرے جسم سے روح نکل گئے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا میری حالت دیکھ کر رہیل بھی بہت پریشان تھا اس نے مجھے دوسرے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا سب کی سمجھ میں میری بیماری نہ آئی ایک دن امہ اپنی کسی جانے والی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی اس کا نام آمنہ تھا اور وہ کافی سمجھدار عورت تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی امہ سے کہا کہ تمہاری بیٹی پر کوئی جادو کر رہا ہے اس کا کوئی ایسا دشمن ہے جو نہیں چاہتا یہ ماں بنے امہ کا موہ حیرہ سے کھل گیا ایسا کون میرا دشمن تھا جو میرے ماں بننے پر خوش نہیں تھا سوچتے سوچتے یکدہ میرا دھیان اپنے ساس کی طرف چلا گیا ساس کا خیال آتے ہی مجھے پرانی حویلی یاد ہے جہاں وہ چاند کی ہر چودویں رات کو جاتی تھی اور ساری رات وہیں پر گزار دی تھی میرے دل میں شک ہوا کہ کہیں ساس مجھ پر کالا عمل تو نہیں کر رہی جادو ٹونے کے بارے میں مشہور ہے کہ جادو ٹونا تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا مجھے ساس کے حقیقت جانا تھی اس لئے میں چودویں کی چاند رات کا شدت سے انتظار کرنے لگی میں نے سوچ لیا تھا کہ جب ساس جائے گی تو میں اچھا اس کا پیچھا کروں گی اگر ساس مجھ پر جادو ٹونا کر رہی تھی تو وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی تھی اس کا مقصد یقیناً مجھے مارنا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میرا جو عجیب شکل و صورت کا بچہ ہے اور مجھے لگتا تھا کہ میرا جو عجیب شکل و صورت کا بے وقت بچہ پیدا ہوا تھا وہ بھی اسی کا شاک سانہ ہو سکتا ہے میں نے اس بارے میں رحیل کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا میں جانتی تھی کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کرے گا ایک طرف اس کی ماں تھی تو دوسری طرف اس کے بیوی کچھ دن کے بعد نئے اسلامی مہینے کا آغاز ہوا میں دن گن گن کر کٹ رہی تھی اور بلاخر چاند کی چودویں رات بھی آگئی جس رات میری ساس نے پرانی حویلی میں جانا تھا میں پہلے ہی تیار تھی رحیل اس دن آفیس سے دیر سے آیا تھا اس لئے وہ بہت تھکا ہوا تھا وہ رات کا کھانا کھاتے ہی جلدی سو گیا اور مجھے ساس کا پیچھا کرنے کا موقع مل گیا جیسے ہی ساس ایک کھیلہ اٹھا کر گھر سے نکلی تو میں بھی گھر سے نکل کر اس کے پیچھے چل دی ساس کو پتہ بھی نہ چلا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے کچھ دیر کے بعد ساس پرانی حویلی میں چلی گئے اور میں چھپ کر حویلی کے اندر دیکھنے کی کوشش کی پرانی حویلی میں گھپ اندیرہ چھایا ہوا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ساس حویلی کے کس حصے میں ہے میں دڑکتے دل کے ساتھ ٹھونٹ ٹھونٹ کر قدم اٹھاتی حویلی میں داخل ہوئی اندیرہ اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا میں کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھیں اندیرے سے مانوس ہو گئے تو مجھے ساس دکھائی دی جو حویلی کے کونے والے کمرے کی طرف جا رہی تھی میں ساس کے پیچھے چلنے لگی پھر میں جیسے ہی ساس کے پیسے پہنچی تو میری روح لرز گئے کیونکہ ساس تو حویلی میں تھی ہی نہیں وہاں پر ایک اور بوڑی عورت موجود تھی جو آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اس کے سامنے آگ کا علاؤ روشن تھا اور وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھا رہی تھی آگ کی روشنی کی وجہ سے اس کی شکل بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی اس کے سامنے کپڑے کا ایک پتلہ تھا اور وہ کچھ پڑھ پڑھ کر اس پتلے پر پھونک مار رہی تھی اسی وقت کمرے میں میری ساس بھی پہنچ کے اس کے ہاتھ میں ایک پتلہ تھا مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور مجھے دیکھ کر حیران تھی میری ساس دنگ رہ کے جسے اس کی زبان بولنے کے قابل بھی نہ رہی ہو اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا بہو تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے غسیلے لہچے میں پوچھا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور یہ پتلہ آپ کے پاس کیوں ہے میں سمجھ گئی ہوں آپ مجھ پر جادو ٹونا کرتی ہیں اس لئے میری چار مہینے کے بعد ہی اولاد پیدا ہوئی ہے اور وہ بھی عجیب شکل و صورت کی آپ کا پول کھول دوں گی میں آپ کے بیٹے کو آپ کی سچائی بتاؤں گی میری ساس پھنکارتوے بولی تم یہاں سے جا سکو گی تو ہی بتاؤں گی نہ ہاں یہ سچ ہے کہ میں تم پر جادو ٹونا کرتی ہوں کیونکہ تم مجھے پسند نہیں ہو میں رہیل کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی لیکن تم اس کی زندگی میں آگے رہیل نے تم سے شادی کی زید لگا لی اس لئے مجھے مجبوراً اس کی زید ماننی پڑی تھی جب مجھے کچھ نہ سوچا تو میں نے جادو ٹونے کا سہارا لیا جس کی وجہ سے تمہارا بچہ چار مہینے کے بعد پیدا ہوا اور وہ بھی بھر صورت تھا اب تم میرے راہ سے واقف ہو گئی ہو تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتے لی اتنا کہہ کر ساس میری طرف بڑی کہ کمرے میں دوسری بوڑی عورت نے ہماری طرف توجہ نہ دی وہ اپنے کام مصروف تھی اس سے پہلے کہ میری ساس مجھ پر حملہ کرتی اسی وقت میرے سسر وہاں پر آ گئے اور انہوں نے ساس کو پکر لیا ساس اپنے خامد کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی میرے سسر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابرے ہوئے تھے جب وہ بولے تو ان کی آواز میں غصہ شامل تھا مجھے پہلے ہی پتا تھا تم رہیل کی سادیہ سے شادی پر خوش نہیں ہو لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی اپنے ہی بیٹے کے بچے کی دشمن بنو گی اور جادو ٹونے سے اسے مرواؤ گی تم ماں نہیں ڈائن ہو سوچو جب رہیل کو تمہاری اصلیت پتہ چلے گی تو وہ تم سے نفرت کرے گا ساس فوراں میرے قدموں میں گر کے اور مجھ سے معافیہ مانگتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو بہو میں شیطان کے بہتاوے میں آ گئی تھی میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں رہیل کو میرے بارے میں کچھ بھی مت بتانا ورنہ وہ مجھے چھوڑ دے گا میں اسے بہت محبت کرتی ہوں ساس کے اس طرح گڑ گڑانے پر معافی مانگنے پر میری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اور میں نے اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا میں رہیل کو کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ساس اپنے کیے پر شرمندہ تھی میرے سوسا نے بھی اسے معاف کر دیا تھا ہم تینوں ہی پرانی حویلی سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل دئیے جبکہ وہ بڑی عورت پرانی حویلی میں بیٹھی جادو ٹونا کرتی رہی نہ جانے وہ کس کا گھر برباد کرنے پر دلی تھی میں نے اللہ سے دعا کی کہ جب بھی کسی کو ہدایت دے تو وہ کسی کا ہنستہ بستہ گھر اجائنے سے باز رہی جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے موں سے بے اختیار ساس نکل جاتی ہے اس واقعے کے گزرے پائن سال ہو گئے اللہ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا ادا کیا جو ہماری کل کائنات ہے وہ دادہ دادی کی آنکھوں کا بھی تارہ ہے